اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں آج میں آپ کو تین طلاق کا ایک بڑا عجیب قصہ سناتا ہوں کہ کتنے عجیب طریقے سے تین طلاقیں دی گئی اور پھر وہ طلاق بعد میں کتنا بڑا مسئلہ بن گئی اور پھر کیسے اسے بہترین طریقے سے حل کیا گیا وہ آج کے قصے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس لئے آج کا قصہ بڑا سبق آموز ہے معلوماتی بھی ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے تو آپ وعدہ کریں کہ آج کا قصہ آپ پورا سنیں گے اور آگے شیر بھی ضرور کریں گے قصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو بڑے عجیب طریقے سے عجیب ڈھنگ سے تین طلاقیں دی دی اور پھر یہ طلاق بعد میں فقہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہواییو کے بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور حسی مزاق میں اس نے اپنی ملکہ یعنی اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے ملکہ جو کہ بادشاہ کی بہت محبوب ترین بیوی تھی یعنی بہت عزیز ترین بیگم تھی لیکن وہ اس وقت مزاق کے مور میں تھی تو اس نے مزاق میں کہا کہ مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں آئے 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 یہ جملہ سننا تھا کہ بادشاہ کو غصہ آ گیا تیش آ گیا اور اس نے غصے میں اپنی ملکہ سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں تین طلاقیں دے دیتا ہوں ملکہ نے یہ سنا تو رونا پیٹنا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بھی کچھ دیل کے بعد اس بات کا احساس ہو گیا یعنی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا بہرحال بادشاہ نے اگلے دن اپنے تمام پورے ملک کے تمام علماء کو مفتیان کرام کو اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان کو سارا مسئلہ بتایا اور پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے تو سب علماء کا اور مفتیوں کا باری باری یہ کہنا تھا کہ ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے یعنی شریعت کی روشنی میں ملکہ آلیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی یعنی آپ کی بیوی نہیں رہی اب بادشاہ تو اور پریشان ہو گیا ملکہ اور زورزوں سے رونے لگ گئی لیکن اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے وہ ایک طرف ہو کر بلکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ نے ان سے بھی سوال پوچھا کہ بھائی مفتی صاحب آپ کے علم کے مطابق میرے مسئلے کا کچھ حل ہے کیا میری طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی تو مفتی صاحب یعنی وہ نوجوان مفتی صاحب کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے علم کے مطابق آپ کی طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مشروط طلاق دی تھی یعنی ایک شرط کے ساتھ آپ نے طلاق دی تھی آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں اور ابھی تک یہ تیہ ہی نہیں ہوا ہے کہ آپ جہنمی ہے کہ نہیں ہیں اگر کوئی شخص آپ کے جنتی ہونے کی گیارنٹی دے دے تو پھر آپ کی طلاق نہیں ہوگی تو بادشاہ سلامت نے جو چھلے انداز میں پوچھا لیکن مجھے جنتی ہونے کی گیارنٹی یہاں کون دے گا بادشاہ کے اس سوال پر سارے علماء کرام نے اپنے سر جھگا لیے بھئی دنیا میں جنتی ہونے کی گیارنٹی اور جنتی ہونے کا سیٹفیکٹ کون دے گا کون جانتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے جب سب خاموش ہو گئے تو اس نوجوان مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو جنتی ہونے کی گیارنٹی دے سکتا ہوں لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹفیکٹ دے دوں گا بادشاہ پہلے تو حیران ہوا اور صرف بادشاہ ہی کیا سارے علماء اکرام سارے مفتیان اکرام اور سارے درباری حیران ہو گئے لیکن بادشاہ نے کہا ہاں پوچھئے مفتی صاحب پوچھئے آپ کو کیا پوچھنا ہے میں آپ کے آج ہر سوال کا جواب دوں گا تو اس نوجوان مفتی نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت ایک بات بتائیے کیا آپ کی پوری زندگی میں ایسا کبھی موقع آیا تھا کوئی موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قدرت رکھتے تھے گناہ پر قادر تھے یعنی گناہ کرنے کی پوری طاقت تھی لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے در سے آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا کہ ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا خوابگاہ یعنی بیڈروم بیڈروم میں داخل ہوا وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی اور وہ نوکرانی یعنی وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی بہت زیادہ حسین تھی میرے نیت میں کھوٹ آ گئی میرے نیت میں فطور آ گیا میری نیت خراب ہو گئی میں نے زنا کا ارادہ کیا یعنی میں بھٹک گیا تھا میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور غلط نیت کے ساتھ یعنی زنا کی نیت سے میں اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے قریب آتا دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی کہ اے بادشاہ اللہ سے ڈرو وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے جب میں نے اس لڑکی کی زبان سے یہ سنا تو میرے اوپر اللہ کا خوف تاری ہو گیا اللہ کا ڈر تاری ہو گیا اگرچہ میں اس وقت بادشاہ تھا اور لڑکی میرے کمرے میں اکیلے تھی اور میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا کنڈی لگائی ہوئی تھی اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس زنا کی برائی سے نہیں روک سکتی تھی میں پوری طرح قدرت رکھتا تھا لیکن صرف اللہ کے ڈر سے میں نے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی بادشاہ کا یہ واقعہ سن کر وہ نوجوان مفتی صاحب مسکرائے اور انہوں نے قرآن پاک کی سور نازیات کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات میں پڑھنے سے خود کو بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا اس کے بعد نوجوان مفتی صاحب نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہے اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں ایک ایمان والا ہونے کے ناتے ہم ہر وقت اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کی خوشی چاہتے ہیں جنت کی چاہت رکھتے ہیں لیکن آج کے واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے اس کے لئے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اللہ کا ڈر وہ ہے خوف خدا اور ہم خوف خدا کی وجہ سے اگر ہم گناہوں سے توبہ کر دیں جب ہمارے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور ہم صرف اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہ کرے تو جنت ہمارا ٹھکا نہ ہوگی زندگی میں ایسے ہزار موقع آتے ہیں ہم اپنے طاقت کے بلبوتے پر پیسو کے بلبوتے پر پاور کے بلبوتے پر گناہ کر سکتے ہیں کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے اور گناہ کرنے کے اچھے خاصے موقع آتے ہیں لیکن وہی موقع جنت کو حاصل کرنے کا بھی ہوتا ہے اگر ہم اللہ کے ڈر سے وہ گناہ کرنے سے رک جائے اور توبہ کر لے جنت تو اتنی آسان ہے اللہ کی رضا تو اتنی آسان ہے لیکن چاہت چاہیے اور اللہ کی توفیق چاہیے اور اللہ کا ڈر چاہیے یہ سب ہم اللہ سے مانگے اللہ دیں گے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لئے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لئے یہاں کی امن و شانتی کے لئے ترقی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مارکاتہ